نمشکار دوستو آپ سکھے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں ایک خوبصورت سا نیت پیٹرن لائی ہوں جسے آپ کسی بھی پروجیکٹ میں ڈالیں گے یہ سب میں بہت ہی اچھا لائے گا چاہے جن سوٹر میں چاہے لیڈی سوٹر میں چاہے بچوں کے سوٹر میں کسی بھی پروجیکٹ میں آپ اسے اپلائی کریں گے یہ سب میں بہت ہی اچھا لائے گا اسے بنانے کے لئے چار کے ملٹپل فندے چاہئے یہ ڈیزائن سامنے کی طرف سے پڑتا ہے تو یدی آپ کو فندے بڑھانے ہو تو آپ رونگ سائٹ سے فندے بڑھا سکتے ہیں تو ڈیزائن بنانے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ یدی آپ میرے چینل پر پہلی بار آیا ہے تو کریپیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیجئے اور یدی آپ کو ڈیزائن اچھی لگے تو کریپیا اسے لائک کریں اور فرنس اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے فرنس ہم ڈیزائن بنا دیں تو ڈیزائن کا پہلا لائن اور سامنے سے پہلا فندہ سلپ کر لیں گے اب ان کو اپنی طرف کریں گے اور دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے ایک اور دو اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے back loop سے ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے تو ہم نے دو کا ایک کیا اور اس کے پہلے ہم نے یہاں پہ جالی بھی ڈال لی اب نیکسٹ دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ایک سیدھا بنا لیں گے یہاں پہ ہم نے دو فندے کا ایک فندہ کر لیا پھر ان اپنی اور کریں گے اور دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے ایک اور دو دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے اور یہاں پہ ہمارا ان اپنی طرف ہے یعنی جالی دیتے ہوئے ہم دو کا ایک کر لیں گے سیدھا بنتے ہوئے تو ہم نے دو فندوں کو ایک ساتھ لیا سیدھا بنا اور اس کے پہلے ہم نے جالی دے دیا اب نیکسٹ دو فندے ہم ایک ساتھ لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے پھر ان اپنی اور کریں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور جالی دیتے ہوئے ہم دو کا سیدھا بنا لیں گے اب یہ دیزائن کا دوسرا لائن ہے اور رونگ سائل تو پہلا فندہ سلپ کرلیں گے اگلے فندے کو اُلٹا بُن لیں گے اب دیکھئے یہاں پہ ہم نے اس میں ہم پہلے ان دوسری اور کرلیں گے پہلے سیدھا فندہ بنائیں گے پھر ان اپنی اور کرلیں گے اور پھر اُلٹا تو ہم نے جالی پہ دو فندے بنایا پہلا سیدھا دوسرا اُلٹا پھر دو فندے ہم اُلٹے بنا لیں گے اب پھر یہ ہمارا جالی آ گیا تو ان دوسری اور کرلیں گے اور اس میں ایک بار ہم سیدھا بنائیں گے ان اپنی اور کریں گے اور اگلی بار اس میں اُلٹا پھر ہم دو فندے اُلٹے بن لیں گے اور یہ ہمارا لاسٹ جالی ہے اب ادھر کی طرف ایک ہی فندہ ہے اس لیے اس میں ہم صرف ایک فندہ ہی بنائیں گے اور لاسٹ فندہ اُلٹا تو یہ ہمارا دو لائن کمپلیٹ ہو گیا اب یہ دیزائن کا تیسرا لائن ہے اور سامنے سے تو پہلا فندہ سلپ کر لیں گے اور دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے دیکھئے پہلے ہم نے پہلی لائن میں ہم نے پہلے ان کو اپنی اور کیا تھا پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لے کے back loop سے سیدھا بنا تھا اور اس تیسری لائن میں ہم پہلا فندہ سلپ کر لیں گے اب دو فندوں کو ایک ساتھ لے کے front loop سے ہم دو کا ایک کر لیں گے یعنی need two together پھر اب ان اپنی اور کریں گے اور پھر دو فن دو کو ایک ساتھ لیں گے اور back loop سے دو کا ایک کریں گے نیکسٹ دو فن دو کو ایک ساتھ لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے front loop سے دو کا ایک کریں گے اب ان اپنی اور کریں گے دو فن دو کو ایک ساتھ لیں گے اور back loop سے دو کا ایک کریں گے نیکسٹ دو فن دو کو ایک ساتھ لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے front loop سے ایک سیدھا فن دا بنا لیں گے سامنے کی طرف سے اب یہاں پہ ہم نے دو کا ایک کیا یعنی ایک فن دا گھٹ گیا اس لیے ان اپنی اور کریں گے اور last فن دے کو جالی دیتے ہوئے سیدھا بھن لیں گے اب یہ design کا چوتھا لائن ہے اور wrong side تو پہلا فن دا slip کر لیں گے اگلا فن دا یہ جالی والا فن دا ہے تو اس میں ہم چونکہ یہ side میں ہے اس لیے ایک ہی فن دا بنائیں گے یعنی الٹا فن دا بنا لیں گے اب next دو فن دے اُلٹے اب دیکھئے یہ جالی والا فن دا ہے تو اس میں ہم ان دوسری اور کریں گے ایک بار سیدھا بنائیں گے اور ان اپنی اور کریں گے اور ایک بار اُلٹا next دو فن دے اُلٹے اب یہ پھر ہمارا جالی والا فن دا آ گیا تو ان دوسری اور کریں گے ایک بار اس میں سیدھا بنائیں گے ان اپنی اور کریں گے اگلی بار اُلٹا اور لاسٹ میں دو فندے بچے دینے ہم اُلٹا بُنیں گے تو یہ ہمارا چار لائن کمپلیٹ ہو گیا پھر یہاں سے ہم اپنا پہلا لائن ریپیٹ کریں گے یعنی پہلا فندہ سلپ کر لیں گے اُن کو اپنی اور کریں گے دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے سیدھا بُنتے ہوئے دو کا ایک کر لیں گے اب یہاں پہ فرانٹ دیکھئے گا کہ ہم پوری لائن میں فرانٹ سائیڈ میں دو دو فندوں کو ایک ساتھ لے رہے ہیں اور دو کا ایک کر رہے ہیں ایک بار ہمارا یہ رائٹ ٹو لیفٹ ہو رہا ہے اور ایک بار لیفٹ ٹو رائٹ ہو رہا ہے تو جب ہم لیفٹ ٹو رائٹ کر رہے ہیں اب جیسے دیکھئے اس والے فندے میں اس والے فندے میں ہم نے اُن کو اپنی طرف کیا اور دو فندے کو ایک ساتھ لیا اب ہمارا یہ رائٹ ٹو لیفٹ ہو رہا ہے تو جب ہم رائٹ ٹو لیفٹ کریں گے تو اس کے پہلے ہمیں اُن کو اپنی طرف کر لے رہا ہے جب ہم فرانٹ سے دو فندوں کو ایک کر رہا ہے تو اس کے پہلے ہم جالی دے رہا ہے اب یہاں دیکھئے دو فندوں کو یہاں بھی ہمیں دو کا ایک کرنا ہے تو یہ دیکھئے لیفٹ یہ ہمارا بائیں ہاتھ ہے تو یہ لیفٹ ٹو رائٹ ہو رہا ہے یہ لیفٹ ٹو رائٹ ہو رہا ہے تو جب لیفٹ ٹو رائٹ کریں گے تب ہم جالی نہیں دیں گے تو دو فندوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے ہم دو کا ایک کر لیں گے فرانٹ سامنے کی طرف سے اب دیکھئے اب اگلے دو فندے انہیں ہمیں دو کا ایک کرنا ہے یہاں دیکھئے فرانٹس یہ چھوٹے چھوٹے جالی بن رہا ہے تو یہ دیکھئے یہ ایسے گھومتے ہوئے آ رہا ہے تو جب یہ ادھر کی طرف جا رہا ہے تو ہمیں جالی نہیں دیلنا ہے اور جب دیکھئے اس سائیڈ میں آیا یعنی رائٹ ٹو لیفٹ گیا تو اس کے پہلے ہم نے جالی دیا ہے تو اس بات کا ہمیں وشیش تھیان دینا ہے اب دیکھئے نیکس فندہ جو ہے یہ رائٹ ٹو لیفٹ جائے گا یعنی کہ ان اپنی اور کریں گے اور دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور بیک لپ سے جب رائٹ ٹو لیفٹ جا رہا ہے تو بیک لپ سے بنا جا رہا ہے تو ان کو اپنی اور کریں گے اور بیک لپ سے دو کا ایک کریں گے پھر دو فندوں کو ایک ساتھ لیں گے اور دو کا ایک کرتے ہوئے سیدھا بنتے ہوئے دو کا ایک کریں گے اب دیکھئے دونوں فندے ایسے گھوم کے دونوں پاس آ گئے ہیں تو جب دونوں پاس آ رہا ہیں تب ہمیں جالی نہیں دینا ہے اور جب دونوں دور جا رہے ہیں تب ہم کو جالی دینا ہے اب دیکھئے اب ان کو اپنی اور کریں گے یہ دیکھئے دو فندے یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں دونوں کے بیچ میں کوئی جالی نہیں پڑا ہے اور یہ دیکھئے دو فندے جب دور ہو رہے ہیں تو اس کے بیچ میں جالی پڑ رہا ہے اب دیکھئے یہ جو فندہ ہے وہ right to left جائے گا یہ فندہ right to left جائے گا تو اس لیے اس کے پہلے ہمیں جالی دینا ہے جالی دینا ہے اور back look سے دو کا ایک کریں گے اور last فندہ سیدھا اب wrong side سے پہلا فندہ slip کریں گے اگلے فندے کو الٹا بنیں گے next دیکھئے یہ جالی فندہ ہے تو اس میں ہم ایک بار سیدھا بنیں گے اور ایک بار الٹا بنیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے دو لگاتار فندے دو کا ایک کیا ہے اور جالی ایک ہی پڑی ہے یعنی ایک ہی فندہ بڑھا تو اس کو balance کرنے کے لیے ہم ایک بار سیدھا بنیں گے اور ایک بار الٹا بنیں گے تو یہ واپس چار کے چار فندے ہو جائیں گے اگلے دو فندے الٹے ہیں اب دیکھئے یہاں پہ پھر جالی آ گیا تو ایک بار ہم اس میں سیدھا بنیں گے پھر ان اپنی اور کریں گے اور پھر دوسری بار اسی میں الٹا تو ہم نے جالی میں دو فندے بنائے next دو فندے الٹے اب دیکھئے یہاں پہ سائیڈ میں جالی ہے تو جب سائیڈ میں جالی رہے گا تو صرف ہم اسے الٹا ہی بنیں گے یہاں پہ ہم دو کا دو فندے نہیں بنائیں گے تو فرانس چار لائن کا یہ ریپیٹڈ ڈیزائن ہے اور دیکھئے فرانس دیزائن بن کے تیار ہیں سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا دیزائن آپ کے سامنے ہیں آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تھنکیو